بھارتی وزیر خارجوہ جے شنکر بھی پاکستان پہنچ گئی ہیں لیکن سب کی نگاہ تھا جس کا انتظار وہ شاہکار پہنچ گیا اور وہ جو شاہکار جس کا انتظار تھا پاکستان میں سب سے زیادہ وہ داکٹر جے شنکر تھے وہ پہنچ گئے ہیں پاکستان کے اندر اتنی ڈیزائر ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ معاملات نوملائز کیے جا سکیں اور گورنمنٹ آب پاکستان نے آج ریڈ کارپٹ بچھایا ہے ڈاکٹر جے شنکر کے لیے اور وہ ریڈ کارپٹ جو ہے that is because کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا ایک ایمپورٹنٹ ملک ہے اور جن کا سب سے زیادہ انتظار تھا پاکستانیوں کو وہ بھی آ جا چکے ہیں یعنی کہ میں صحیح آپ کو بتا رہی ہوں اور آپ لوگ بلکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں ڈاکٹر جے شنکر ریڈ کارپٹ بھی تھا میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں اگر کوئی سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے ریڈ کارپٹ نہیں بچھایا تو بلکل ریڈ کارپٹ بھی بچھایا گیا تھا ڈاکٹر جے شنکر کے لیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کا سٹیج جو ہے بہت اچھا رہے گا پرائم سٹر موڈی کی یہ اس کو ڈپلومیٹکلی کیسے دیکھ رہا ہے انڈیا اس کو صرف ایک تو ہے نا کہ بات آپ نے کہہ دی کہہ دی ان کے ظاہرے امبیسیڈرز ہیں ان کے لوگ ہیں پوری دنیا میں بٹا سپور ہے ان کی وہ سٹیجی بہت کلیر ہے وہ آپ کو ہر جگہ پہ جا کے ایکسپوز کرتے ہیں آپ سے ان کا کو جواب ہی نہیں دیا جاتا پاکستان نے کسی منسٹر لیول کے بندے کو نہیں بیجا ان کو ڈیریکٹر لیول کے بندے کو کہا آپ ریسیف کریں باقی ملکوں کے بزیر اعظم آئے ہیں تو ان کے لیے پاکستان نے اپنے منسٹر بیجے ہیں جے شنکر صاحب کو خاص اہمیت پاکستان کے اندر دی جا رہی ہے ان کے وزٹ کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے اور پنجابی کہنے نے انڈیا چند ہے ساؤتھ پول تو نارتھ پول تو بھی ٹور جائنا ان کے لیے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ انڈیا کے ائر فورس کے تیارہ پاکستان میں اینڈر ہو گیا خوبصورت ویلکم کیا گیا ایزا ہوس پاکستان نے بڑا ہی کہتے ہیں گرینڈ سواگت کیا گیا تو اگر پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں پاکستان کے وہ لوگ جو کے ملک کو چلاتے ہیں جو بھارت کے ساتھ ٹرمز ٹھیک ہو جائے تو انہیں کیا کرنا چاہیے نمسکار دوستو اور جہین ویدیش منتری ایج جسنکر ایسیو کے سمیلن میں سامل ہونے کے لیے منگلوار کو اسلام آباد پہنچے پاکستان نے ڈاکٹر ایج جسنکر کے سواگت کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا اور بھوی طریقے سے ان کا سواگت کیا یہ دونوں پڑوسی دیشوں کے دھناوپور سامندوں کے بیچ پچھلے قریب ایک درسک میں کسی ورشت بھارتی منتری کی پہلی پاکستان یاترہ ہے جسنکر کا ویمان اسدھانی سمیہ انوسار قریب ساڑھے تین بجے پاکستان کی رازدھانی کے باہری علاقے اس دیس نور خان ہوای اڈے پر اترا اور پاکستان کے ورشت ادھکاریوں نے ان کا سواگت کیا جسنکر نے ہوای اڈے پر فول دے کر ان کا سواگت کرتے کچھ بچوں اور ادھکاریوں کی تصویر سازہ کی اور انہوں نے ایکس پر لکھا ہے کہ سیو کے ساسن پرمکھوں کی پریشت کی بیٹھک میں سامیل ہونے کے لیے اسلام آباد پہنچاؤں اس سے پہلے ویدیش منتری کے روپ میں ششمہ سوراج نے پاکستان کی یاترہ کی تھی وی دسمبر 2015 میں افغانستان پر ہارٹ آف ایسیا سامیلن میں سامیل ہونے کے لیے اسلام آباد کی یاترہ پر آئی تھی اس سمیہ جسنکر بھارت کی ویدیش سچیو کے ناتے سسپن سوراج کے سسٹو منڈل کا حصہ تھے پاکستان کے اندر اس وقت وہ جسے کہتے ہیں نا پلیس وید سو مینی ٹھنگز آر ہیپننگ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر جیش شنکر جو ہیں ان کو ریسیب کیا گیا ہے اسلام آباد کے اندر ہمارے دوست ہیں بڑا اچھے عدیل کھوکر ڈائریکٹر ہیں فوران آفس میں انہوں نے ان کو ریسیب کیا پھر عمران صاحب ہیں آئی تنک ڈی جی ہیں جو رائٹ سائٹ پہ آپ پکچر دیکھ رہے ہیں انہوں نے ان کو ریسیب کیا گلوبلی بڑے کیپٹلز میں سرپ کر کے آئے ہیں امپورٹن ڈیولپمنٹس ہیں دو بڑی امپورٹن چیزیں ہیں جو نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور بلاول بھٹو کی آئی ہے سٹیٹمنٹ نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے جب وہ انڈین صحافی برکہ دت کو ملے اور اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ نرندرہ موڈی صاحب کو آنا چاہیے تھا question یہ ہے کہ آپ کیوں اتنی چھوٹی بات کر رہے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے تھا ٹھیک ہے موٹی موٹی اچھا لگتا ہے کبھی کبھی یہ کہہ دینا کہ ان کو آ جانا چاہیے تھا جب وہ نہیں آئے تو نہیں آئے آپ گئے یار نہیں آیا کوئی گال نہیں ٹھیک ہے اگلی بری آ جائے ایک گڑی گال ہے دیکھیں نواز شریف is a leader جیسا تیسا جو بھی ہے ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تاکہ موڈی صاحب کیوں نہیں آئے موڈی صاحب کو نہیں نواز شریف صاحب کو history کا نہیں پتا کہ جے شنکر ہی ہمیشہ سی او میں جا رہے ہیں کچھ عرصے سے استانہ میں بھی گئے تھے سی او انہوں نے virtual کر دی پاکستان کیوں آئیں گے ہم ہمیشہ ہماری leadership جو ہے نا چھوٹی اور ہلکی statement دے دیتی ہے میں اس پہ بڑا categorical میں اس بات کو کروں گا بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ جے شنکر جو ہے نا پاکستان کو پھر blame کریں گے اور وہ جو اپنا narrative ہے منطرہ ہے پاکستان کے بارے میں terrorism کے بارے میں اس کو دوبارہ repeat کریں گے بھائی question یہ ہے کہ یہ بات کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے کہ جی وہ جے شنکر repeat کریں گے وہی جو کریں گے آپ کو ان چیزوں کو چھوڑیں آپ نے یہ جو پیغام دے دی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ ہم جو ہے وہ welcome کرتے ہیں ان کو اور ہمیں اسیز کا اندازہ ہے کہ جو بلاول جے شنکر صاحب ہیں وہ اپنی جو جو politics ہے وہ بھی کریں گے جو دیکھیں انہوں نے سیاست بھی تو کرنی ہے جے شنکر is representing کیا نام ہے اس کا اس کو اپنی حکومت کو represent کر رہے ہیں ان کو ذاری بات ہے وہی کرنا ہے جو وہ کر رہے ہیں سو مجھے ذاتی طور پر ایسے لگتا ہے کہ بلاول کو یہ بھی بات نہیں کرنی چاہیے کہ وہ پاکستان کو blame کریں گے terrorism پر اور اپنے narrative کو تو کریں گے بھائی ان کو ذاری بات ہے وہی کرنا ہے اور دوسرا ہاں یہ بات انہوں نے اچھی کیا ہے بلاول نے کہ بھارت کو غور کرنا چاہیے کہ دونوں ملک کس طرح بات چیت کر سکتے ہیں a sort of a message جو ہے وہ کیا ہے لیکن جب جے شنکر آئے تو ان کو پاکستان سے ایک ینگ بچے اور بچی نے ان کو welcome کیا پھولوں کے گلدستے دیئے جے شنکر صاحب کا mood بڑا light تھا انہوں نے کوئی hostility show نہیں کی لیکن جے شنکر نے ایک اور بڑی بات کی کہ جو انڈین ائر فورس کا officer باہر کھڑا تھا اس کو جو جب جے شنکر صاحب ہوتے ہیں تو salute کیا تو جے شنکر صاحب نے اس سے بھی ہاتھ ملایا that was a good gesture to انڈین ائر فورس کے بندے کو ملنا اپنے officer کو ملنا so it was something which i like personally but anyhow important دین ہے اس سنس میں کہ جے شنکر صاحب کو خاص اہمیت پاکستان کے اندر دی جا رہی ہے ان کے وزٹ کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے ان کو اس سنس میں اہمیت دی جا رہی ہے because کہ وہ دس سال بعد پاکستان آئے ہے دیکھیں وہ پنجابی کے اندرے انڈیا پاہنے چند ساؤتھ پول تو نارتھ پول تو بھی ٹور جائنا the question is always انڈیا اور پاکستان کی بات ہو اگر انڈیا یہ کہنا جی کہ ہم جناب اس وقت نارتھ پول سے کجھرے اور اتلے پول دیٹھ رہ گئے ہیں it doesn't matter the point is that انڈیا اور پاکستان share the history we have been together once ایک چیز رہی تھی تو وہ اس چیز کو کیا ہے so دیکھیں ہاں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جے شنکر صاحب کو کیونکہ جے شنکر صاحب نے فیصلہ کیا اور ان کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم foreign minister کو بیجیں گے تو پاکستان نے کسی minister level کے بندے کو نہیں بیجا ان کو director level کے بندے کو کہا آپ receive کریں باقی ملکوں کے وزیر اعظم آئے ہیں تو ان کے لیے پاکستان نے اپنے منسٹر بیجے ہیں سو جے شنکر کے لیے جو جو ہے کیا نام ہے اس کا انہوں نے ایک director level کے شخص عدیل کوکر صاحب کو کہا کہ جا کر عمران صاحب کو کہا ڈی جی رینگ کے officer ہیں کہ وہ جائیں اور جا کے جے شنکر صاحب کو receive کریں we welcome ڈاکٹر جے شنکر is a seasoned ڈیپلومیٹ دیکھیں ان کا کام یہ ہے چیزوں کیوں breakthrough کیسے کرنا you should work for this اگر پاکستان کے اندر اتنی desire ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ معاملات normalize کیے جا سکیں اور گورنمنٹ آب پاکستان نے آج red carpet بچھایا ہے ڈاکٹر جے شنکر کے لیے اور وہ red carpet جو ہے that is because کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا ایک important ملک ہے اس خطے کا اور ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے بہت warm welcome ان کو کیا جا رہا ہے اس وقت سب سے زیادہ جو social media پہ خبر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر پاکستان پہنچ گئے ہیں لیکن سب کی نگاہ تھا جس کا انتظار وہ شاہکار پہنچ گیا اور وہ جو شاہکار جس کا انتظار تھا پاکستان میں سب سے زیادہ وہ ڈاکٹر جے شنکر تھے وہ پہنچ گئے ہیں تو اب ایک اب وہ والی بریکنگ نیوز ہماری صحیح ٹھیک ایکزیکلی فٹ بیٹھ گئی ہے اس وقت کہ جو ہم نے ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا اس سے پہلے ہمارے پروگرام میں ابھی جیت مطرہ جی نے کی تھی کہ ڈاکٹر جے شنکر پاکستان جا رہے ہیں جس وقت کسی کو یہ پتا بھی نہیں تھا اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ پاکستان پہنچیں گے اس وقت ہی ہمارے پروگرام بریکنگ بیریئرز نے یہ بیریئر بریک کیا تھا کہ ہم نے آپ کو یہ بریکنگ نیوز پہنچائی تھی کہ ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ جا رہے ہیں